بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آن لائن کلاسز سیکنڈیئر اسلامیت اختیاری اسلامیت الیکٹیو اور ہم نے حدیث کا پورشن اس کا سٹارٹ کیا ہے اس سے قبل ہم نے آیات پڑھی تھی 59 آیات اور آج ہم حدیث نمبر 7 اس کا آغاز کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ لفظی اور بامحاورہ اور اس کی تشریف سمجھنے کی کوشش کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم آن سے ابی رکیہ ابو رکیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابی رکیہ تمیم بن عوص اداری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انن نبیہ کے بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاعلا فرمایا الدین الدین النسیحہ حیر ہاہی کا نام ہے کل نہ ہم نے کہا لیمان کس کے لئے کاعلا فرمایا للہ اللہ کے لئے والی کتابی ہی اور اس کی کتاب کے لئے والی رسولی ہی اور اس کے رسول کے لئے والی آئمت المسلمینہ اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے وآماتیہم اور عام مسلمانوں کے لیے رواہوں مسلمن اسے مسلم نے روایت کیا ہے اب اس کا بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ کرتے ہیں فِن اللہ الرحمن الرحیم ابو رقیہ تمیم بن عوصداریز اللہ تعالیٰ نے اسے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحة الدین حیرہاہی اور خلوص کا نام ہے کلنا تو ہم نے کہا لی من کس کے لیے کالا تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِللہِ اللہ کے لیے والی کتابی ہی اور اس کی کتاب کے لیے والی رسولی ہی اور اس کے رسول کے لیے والی آئمت المسلمینہ اور مسلمانوں کے حاکموں کے لیے وآماتیہم اور عام مسلمانوں کے لیے رواہوں مسلمن اسے مسلم نے روایت کیا ہے تو اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں تو اس میں اس کا ٹاپک یا عنوان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے وہ خلوص کا نام ہے حیرہاہی کا نام ہے اس کا تعلق جو ہے دین کا تعلق جو ہے محض نظریات سے نہیں ہے بلکہ اس کا تعلق انسان کی عملی زندگی سے ہے اور عملی زندگی جو ہے وہ دین اسلام کے لیے خلوص فرمپنی ہو اب اس خلوص کا لفظ جو ہے یا اس کا نصیحہ کا معنی جو ہے وسیحہ ہے ہاہی کا نام ہے انتہائی وسط والے معنی ہے اس کے اور یہ دین صرف اپنی ذات تک محدود نہیں ہے کہ انسان اپنی ذات کو یہ لیے بھلائی کے کام کرے بلکہ اس میں وسط پائی جاتی ہے جو اس حدیث مبارکہ میں نبی حیر صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا کہ دین تمام جو ہے چاہے وہ اس کا تعلق جو ہے اس کے دینی معاملات سے ہو یا اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو تو تمام شعبہ جات سے خیر خواہی اور اسلاح کا نام جو ہے خلوص کا نام جو ہے وہ دین ہے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وضاحت جو ہے وہ طلب کی وضاحت چاہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین جو ہے اخلاص کا نام ہے سب سے پہلے کس کے لیے اللہ کے لیے اب اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہیں وہ محتاج نہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کیا ہے کہ اس کے ساتھ اس کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے نہ اس کی عبادت میں نہ اس کے کاموں میں نہ اس کی ذات میں وہ اپنی ذات میں صفات میں افعال میں وحدہولہ شریک ہے ایاقنابودو و ایاقنستائین ہم خالص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خالص تجھی سے مدد مانگتے ہیں اللہ لا الہ الا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کل ہو اللہ آہد کہہ دو کہ اللہ ایک ہے لم یالد و لم یولد اللہ کے سوا جو ہے کسی کو حاجت روا مشکل کشا یا پکار کی لائق نہ سمجھا جائے لا تعدو ما اللہ الہن اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود مت پکارو انسان اپنی پہشانی جو ہے صرف اللہ کے سامنے سجدہ ریز کرے اور پھر جیسے حدیث میں آف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت اس طرح سے کرے گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ پر اس کی وحدانیت پر خلوص دل سے ایمان لانا نظریاتی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے جو جو احکامات ہیں ان کی پیروی کرنا اور جن دن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے باز آ جانا ان سے رک جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص ہے اور دین جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کا نام ہے اللہ تعالیٰ پر اس کی ذات پر اس کے صفات اس کے افعال میں کسی دوسرے کو شامل نہ کرنا جیسے مختلف مذاہب اور یہ عقائد پائے جاتے ہیں نعوذ بللہ کہ مشرقین جیسے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے ہندو جو ہیں وہ مختلف بطوں کی فوجہ کرتے ہیں عیسائی جو ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ بللہ اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں اس طرح یہودیوں نے بھی کیا تو یہ تمام باطل نظریات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ سمجھا جائے لا تقولو سلاسا کہ مت کہو کہ تین حدا ہیں وہ صرف ایک ہی حدا ہے اور صرف اس کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے اپنی تمام ضروریات کے لیے صرف اللہ کے سامنے جو ہے سجدار ہوا جائے اللہ ہی مشکل کو شاہ ہے تمام مسائب کو دور کرنے والا ہے اور دعا بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگی جائے اور وہ ہی سننے والا ہے وہ ہی عطا کرنے والا ہے وہ ہی رزق دینے والا ہے پیدا کرنے والا وہی ہے سننے والا وہی ہے علم رکھنے والا وہی ہے تو اس کی صفات میں اس کی ذات میں کوئی دوسرا اس کے ساتھ شریک نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص کا نام ہے پھر آب نے فرمایا کہ اس کی کتاب کے لئے بھی خلوص کا نام ہے کتاب کے ساتھ کتاب کون سی الہامی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے آب صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے سے پہلے کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور پھر یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر قرآن اس بات کا دعویٰ کرتا ہے ہم نے اس قرآن میں بیان کرنے سے کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی اب قرآن پاک کے ساتھ خلوس یا اخلاص کیا ہے کہ اس کتاب کی آیات کو سینوں میں بسایا جائے اس کو خفص کیا جائے یاد کیا جائے اگر ایسی صلاحیت نہیں ہے مومن میں تو وہ کم از کم سب سے پہلے اس کو صحیح پڑھنا سیکھے دوسرا حق قرآن کا یہ ہے اس کے معنیوں مطالب پر غور کرے تیسرا حق یہ ہے کہ جب معنی سمجھ میں آ جائیں تو قرآن پاک کے حقام پر خلوس کے ساتھ عمل کرے اور چوتھا حق کتاب اللہ کا یہ ہے کہ اس کی اشارت کی جائے اب قرآن کے بارے میں ہے کہ قرآن قیامت کے دن اللہ کے سامنے شکایت کرے گا لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے مجھے رکھ چھوڑا تھا یہ مجھے نہیں پڑھتے تھے تو قرآن مجید کو پڑھنے کا ثواب کس قدر زیادہ ہے کہ اس کے ایک خرف کے بدلے میں دس دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو قرآن پاک کو حفظ کرتے ہیں قیامت کے دن ان کے والدین کو بھی سونے کا تاج پہنایا جائے گا تو قرآن مجید کے ساتھ خلوص کیا ہے کہ سب سے پہلے اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے پھر دوسرا حق یہ ہے کہ نہ صرف اس کو پڑھا جائے بلکہ اس کے معنی و مطالب پر غور کیا جائے تیسرا حق یہ ہے کہ جب اس کے معنی و مطالب سمجھ میں آ جائیں تو پھر قرآن مجید کے احکام پر خلوص دل سے عمل کیا جائے اور چوتھا حق کتاب اللہ کا یہ ہے کہ اس کی اشارت کی جائے جو معنی و مطالب آپ نے اس سے سیکھے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے ہوں قرآن پاک کے حکامات کو اسلامی معاشرے میں اور دوسرے لوگوں کے لیے تبلیغ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ قرآن پاک کے ساتھ خلوص ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ اخلاص کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ خلوص کیا ہے نبی پاک صلی اللہ کی شان جو ہے وہ اس کائنات کی تمام چیزوں سے افضل ہے اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا حدیث قصی میں کہ اگر آپ صلی اللہ کو پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا تو اللہ کے بات صف سے پسندیدہ محبوب ہستی جو ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اور پھر نبی کریم نے قرآن مجید میں آپ کی زبان مبارک سے کہلوایا گیا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بیجا گیا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا تقاضہ ہے اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا آپ صلی اللہ محبت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخکامات کے شادات کی مکمل جو ہے وہ کی محبت حاصل ہوگی تو آپ کی محبت جو ہے گویا اللہ کی محبت ہے اور آپ کے اطاعت جو ہے وہ اللہ کے اطاعت ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور پھر یہ کہ آپ نے حود فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ تعالی کی نافرمانی کی کہ دیجئے کہ تم اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو کیا کرو میری اطاعت کرو فت ت بی ی تو کیا ہوگا یحببکم اللہ اللہ تُس سے محبت کرے گا وَيَكْفِرْ لَكُمْ زُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور پھر یہ کہ مسلم حکمرانوں کے لئے خیر ہاہی آئیمت المسلمین کہ ناصف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خلوص بڑھتا جائے اللہ کے رسول کے ساتھ خلوص جو ہے اختیار کیا جائے اللہ کی کتاب کے ساتھ خلوص اختیار کیا جائے پھر مسلمان حکمرانوں کے لئے بھی جو ہے خلوص اختیار کرنا ضروری ہے وہ کیا ہے کہ نبی کیونسلم نے فرمایا کہ اگر تم پر کوئی ناک کٹا حبشی غلام بھی تمہارا میر ہو اور وہ تمہیں اللہ کی کتاب کے مطابق قرآن و سنت کے مطابق لے کر چلے تو اس کے اطاعت کرنا تم پہ فرض ہے اور یہ بھی کہا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور قرآن نے بھی یہ کہا کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی وَعُو کرتے ہیں اللہ کے اور اس کے رسول سلم کے قانون کو نافذ کرتے ہیں تو پھر ان کے اطاعت کرنا جو ہے وہ بھی فرض ہے یہ بھی دین کا حصہ ہے اور پھر آخر میں نبی کی مسلم نے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر ہاہی کو بھی دین کا نام دیا کہ نہ صرف اپنی ساتھ رہنے والے تمام مسلمانوں کے ساتھ بھی خیر ہاہی کا سلوک روا رکھا جائے اور ان کو کوئی عذیت یا نقصان نہ پہنچا جائے اہل ایمان کو اور یہ بھی فرمایا ایک حدیث میں کہ اپنے بھائی کی موجودی میں یا عدم موجودی میں اس کے لئے خیر حائی کے جذبات رکھے المسلم من سالم المسلم من لسان و یاد مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور پھر آپ صلی اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جت تک کہ وہ اپنے بھائی تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے اللہ کو سب سے زیادہ محبوب آدمی وہ ہے جو اس کے کمبے کے ساتھ بھلائی کرتا ہو اور یہ بھی آپ صلی اللہ نے فرمایا تم اس سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچ جائے تو اس حدیث مبارکہ میں نبی حکی مسلم نے یہ فرمایا کہ دین ارہای کا نام ہے کس کس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرآن پاک کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ مسلمان حکمران کے ساتھ اور عام مسلمان چاہے وہ اس کے پڑوسی ہوں چاہے اس کے بہن بائی ہوں اسلامی معاشر میں رہتے ہوں یا کہیں بھی تو مسلمان کے ساتھ بھی ہر وقت خیر خاہی کے جذبات رکھے اور ان کے ساتھ نیک اور بھلائی جو ہے وہ اختیار کرے اور ان کے چھوٹے چھوٹے کام کرے اور کسی بھی طرح سے ان کو عذیت نہ پہنچائے کیونکہ بہترین مومن وہ ہے جس دوسروں کو سب سے زیادہ نفع پہنچے صدق اللہ العظیم